نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اس موٹیویسٹل ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے سفلتہ کے سنہرے نیموں کی یہ وہ نیم ہے جنہیں اپنا کر آپ اپنی جندگی بدل سکتے ہیں اور سفلتہ کی مچائیوں کو چھو سکتے ہیں تو چلیے بینہ دیر کیے جانتے ہیں سفلتہ کے ان امولی نیموں کے بارے میں دوستو سفلتہ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہی اس سپنے کو حقیقت میں بدل پاتے ہیں کیونکہ سفلتہ صرف محنت کا کھیل نہیں ہے بلکہ یہ صحیح دسہ صحیح سوچ اور صحیح نیموں کا کھیل ہے آئیے جانتے ہیں وہ دس سنہرے نیم جو آپ کی سفلتہ کی راہ آسان بنا سکتے ہیں پہلا نیم ہے اپنے لکش کو اسپسٹ بنانا بینہ لکش کے انسان اسی طرح بھٹکتا ہے جیسے بینہ نقصے کے ایک ناوک آپ کو سب سے پہلے یہ تیع کرنا ہوگا کہ آپ کیا پانا چاہتے ہیں بڑے لکش بنائیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں باٹیے تاکہ آپ ایک ایک قدم کر کے اس اور بڑھ سکے ایک کاغچ پر اپنے لکش کو لکھیں اسے روچ پڑھیں اور ہر دن اس کے لئے کچھ نہ کچھ کریں دوسرا نیام ہے سمائے کا پرابندن ہر کسی کے پاس دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں پھرک صرف اتنا ہے کہ سفل لوگ اپنے سمائے کا صحیح اپیوک کرنا جانتے ہیں اپنے دن کے شروعات ایک پلان کے ساتھ کریں جروری کاموں کو پراتمکتہ دیں اور سمائے کو برباد کرنے والی چیزوں سے بچیں ٹوڈو لسٹ بنائیں اور اپنے پرگتی کو مانپیں تیسرا نیام ہے ہار سے مددر دوستوں سفلتا کا راستہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا اس میں کئی اتار چڑھا ہوتے ہیں اسفلتا ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ہر اسفلتا کو ایک سبق سمجھیں اور اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں کیونکہ گرنے سے ہار نہیں ہوتی ہار تب ہوتی ہے جب آپ کوسس کرنا چھوڑ دیتے ہیں چوتھا نیام ہے لگاتار سیکھتے رہنا دنیا تیجی سے بدل رہی ہے اور اگر آپ کو آگے رہنا ہے تو آپ کو لگاتار سیکھتے رہنا ہوگا نئے اسکلز سیکھیں کتابیں پڑھیں نئے لوگوں سے ملیں اور خود کو ہر دن بہتر بنانے کی کوسس کریں کیونکہ جو سیکھنا بند کر دیتا ہے اس کی گروہ بھی بہیر ہو جاتی ہے پانچھوہ نیام ہے خود پر وشواس رکھنا اگر آپ خود پر وشواس نہیں کریں گے تو کوئی اور کیسے آپ پر وشواس کریں گے آج وشواس آپ کو وہ طاقت دیتا ہے جس سے آپ بڑے سے بڑے لکچ کو بھی حاصل کر سکتے ہیں خود سے کہیں میں کر سکتا ہوں اور اپنی چھمتا ہوں پر مروسہ رکھیں چھٹا نیام ہے مہنت کا کوئی وکلپ نہیں سپل ہونے کے لیے آپ کو کڑی مہنت کرنے ہی ہوگی کوئی سارٹکٹ نہیں ہوتا جو مہنت کرنے سے ڈرتا ہے اسے سپلتا بھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی اپنے کام میں 100% دیجئے اور ہر روز اپنا بیشت دینے کی کوشش کیجئے ساتوانیام ہے سکراتمک سوچ دوستوں آپ کی سوچ ہی آپ کی اصلی سکتی ہے اگر آپ سکراتمک سوچیں گے تو مشکل حالاتوں میں بھی راستہ ڈونڈ لیں گے ہر پریستیتی میں اچھی چیزیں کھو جائیں اور اپنے دیماد کو نیگٹیوٹی سے دور رکھیں کیونکہ جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے ہی آپ بنتے ہیں آٹھوانیام ہے ٹیم ورک اور نیٹ ورکنگ اکیلے چلنا اچھی بات ہے لیکن بڑی سپلتا ٹیم ورک سے ملتی ہے اپنے چھتر کے لوگوں سے جڑیں ان کے انبھاؤں سے سیکھیں اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو جڑیں جو آپ کے ساتھ چل سکیں یاد رکھیں سپلتا اکیلے نہیں بلکہ ساتھ مل کر ملتی ہے نوہ نیام ہے انوساسن بنائے رکھنا انوساسن ویہ سیتو ہے جو آپ کے لکچوں کو آپ کے اپلابدیوں سے جڑتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے روٹین اور کمیٹمنٹ کو پھالو کریں یہ انوساسن ہی ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتا ہے اور سپلتا کے قریب لے جاتا ہے دسوان اور انتیم نیام ہے اپنا ادیس پہچان ہے جب آپ اپنے جیون کو ادیس کو سمجھ جاتے ہیں تب سپلتا کا راستہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے اپنے دل کی سنیں اپنی پرتیبھاؤں کو پہچانیں اور وہی کریں جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے جب آپ اپنے کام سے پیار کرتے ہیں کوئی بھی بادہ آپ کو روک نہیں سکتی تو دوستو یہ تھے سپلتا کے دس سنہرینیم انہیں اپنائیں اپنے جیون میں لاغو کریں اور دیکھئے کیسے سپلتا آپ کے قدم چھومتی ہے یاد رکھئے سپلتا ایک دن میں نہیں ملتی یاد رکھئے سپلتا ایک دن میں نہیں ملتی لیکن اگر آپ ہر دن سہی نسان میں چلتے ہیں تو ایک دن جرور ملتی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں دنیا بات